موسیقی ادا برزے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر موسیقی میونسپل کارپوریشن کے غیر خانونی قبضہ جاتھ ہٹاؤ دستے نے آج کی بڑی کر رہا ہوئی گھاٹی روڈ پر موجود بیس ٹپنیاں اور دیگر ٹین شیڈز و تجاوزات کا کیا گیا صفایا مائنورٹی کمیشنر ریٹ کے تحت ریاست بھر کے سبی ازلا میں قائم کیے جائیں گے علاہدہ سے اقلیتی شعبے اکتیس اصلہ میں زیلہ کلیکٹر آفیسٹرس کی عمارتوں میں شروع کیے جا چکے ہیں مائنورٹی سیل کہا مائنورٹی کمیشنر ایم بی تاشیلدار نے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر بسمت میں اٹھائیس جوڑوں کے اجتماعی نکاح کی تقریب منقد ہر اروسی جوڑے کو ضروریات زندگی کا سامان دیا گیا تحفہ اور زلہ جالنا میں ایک اسٹی بس اور آئی شرٹرک کے درمیان پیش آیا دل خراش حادثہ چھ افراد کی موت اکیس مسافر زخمی اب خبر تفصیل سے میونسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خفزاجات ہٹاؤ دستے نے آج گھاٹی روڈ علاقے میں کاروائی کی اور یہاں موجود سبھی ٹپریان اور دکانیں بلڈوزر کی مدد سے منحدم کر دی یہ کاروائی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شرکان کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمیشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں کی گئی واضح رہے کہ آج سے کئی دہائیوں قبل کچھ ہینڈی کیپڈ افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کی غرض سے اے ایم سی انتظامیہ نے انہیں گھاٹی دواخانے کی کمپاؤنڈ وال سے متصل کاروبار کے لیے جگہ فراہم کی تھی مگر اس کے بعد یہاں موجود ارازی پر کچھ افراد نے اپنے اثر اور رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے میڈیکل سٹورز کھانا وڑ اور چائے و دیگر اشیاء کی ٹپریان ڈال دی تھی جس کی وجہ سے یہ کشادہ سڑک تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور گھاٹی دواخانے میں علاج کی غرض سے ایمبولنس کے ذریعے مریضوں کو لانے لے جانے میں مشکلات کا سامنا تھا جس کے سبب میونسپل کار پوزیشن کے غیر قانونی دستے کے بلڈوزرز وقفے وقفے سے یہاں چلتے رہے مگر میونسپل عملے کے وہاں سے چلے جانے کے بعد حالات پھر جونکتوں ہو جاتے رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل کے اطراف کی جگہ دوائیوں کے کاروبار کے لیے بہت ہی موضوع تھی اس کا فائدہ اٹھا کر گوشتہ دنوں کچھ ہنڈی کیپ ڈفراد نے اپنی جسمانی معذوری کا بہانہ بنا کر وہاں کی جگہ ای ایم سی کے متعلقہ شعبے سے قرائے پر حاصل کی اور اس میں زیلی قرائے دار رکھ کر ان سے بہانہ ہزاروں روپیے قرائے اصول کرنے لگے اس زمن میں مینسپل انظامیوں کو کئی مرتبہ شکایات بھی موصول ہوتی رہی اور وقف وقفے سے یہاں کارروائی بھی ہوتی رہی آج سے پندرہ دن قبل بھی یہاں کارروائی کی گئی تھی مگر اس وقت غیر خانونی قبض جات ہٹا ہو دستے نے صرف غیر خانونی ٹپریوں ہی کو وہاں سے ہٹایا تھا مگر ہمیشہ ہی کی طرح مینسپل عملے کے لوٹ جانے کے بعد پھر سے وہ لوگ اپنا کاروبار اس جگہ شروع کر بیٹھے تھے جس کے بعد مینسپل ایڈمیسٹیٹر کی ہدایت پر مینسپل کارپوریشن کے متعلقہ شعبے کے افسران و ملازمین نے یہاں کاروبار کرنے والے سبھی تاجروں کو اپنے ہاتھوں اپنی دکانیں وہاں سے ہٹا لینے کی ہدایت دی مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تو گوشتہ روز وہاں منادی کروائی گئی کہ وہ لوگ اپنی دکانیں ٹین شیڈز خود ہی ہٹا لیں بس صورت دیگر مینسپل کارپوریشن کاملہ وہاں کارروائی کرے گا اور اس کارروائی کے دوران ان کا جو بھی نقصان ہوگا اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس انتباہ کا بھی ان دکانداروں پر اور خبزے داروں پر کوئی اثر نہ ہوا تو مینسپل ایڈمیسٹیٹر جی شرکان کی ہدایت پر ایڈیشنل مینسپل کمیشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں ڈپٹی مینسپل کمیشنر سویتہ سونو نے زون نمبر ایک کے اسسسٹن کمیشنر سنجے سوڑ کر بلڈنگ انسپیکٹر مظہر علی ڈپٹی انجینئر چاملے اور غیر قانونی خبزجات ہٹاؤ دستے میں دیگر انسپیکٹر سوہ عملہ بلڈرزرز کے ساتھ وہاں پہنچے اور کارروائی کا آغاز کیا گیا مگر وہاں کے تاجروں نے اس کارروائی کی مخالفت کی اسی طرح مہاراشتر نون انمان سینہ کے سمیت خانبے کر انسی پی کے شیخ خرم آل انڈیا علماء بورٹ کے شیخ آسف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی وہاں پہنچے اور یہ کہہ کر کارروائی رکوانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ اس کارروائی کے خلاف نہیں ہے مگر انتظامیہ کو اگر کارروائی کرنی ہے تو یہاں موجود سبھی ٹین شیٹس اور ٹپریوں پر کارروائی کی جائے جس پر ایڈیشنل میسپل کمیشنر سنتو شواہولے نے انہیں تیقن دیا کہ وہ سبھی پر کارروائی کریں گے اور کوئی بھی ٹپریہ دکان اس کارروائی سے نہیں بچ پائے گی اس لیے وہ لوگ اس کارروائی میں رکھنا نہ ڈالیں یہ جاننے کے بعد بھی کہ کارروائی یقینی ہے وہاں دوائیوں کا کارروائی کرنے والوں نے اپنی دکانیں خالی نہیں کی تو ایڈیشنل میسپل کمیشنر کی ہدایت پر ان دکانوں پر سامان سمیت بلڈورزرز چلا دیئے گئے اور تمام تین شیٹس اور دکانیں منحضیم کر دی گئیں اور اس روڈ میں حائل تمام تجاوزات ہٹا دیئے گئے ہیں اس موقع پر لاؤ اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے بیگم پورا پولیس ٹیشن کا عملہ اور اے ایم سی کے ناغری مطر پتک کے چیف پرمو جادوں کی رہنمائی میں ان کا پورا عملہ بھی وہاں موجود تھا ریاست مہاراشتر کے اکتیز عزلہ میں زلہ کلیکٹر دفاتیر میں مانورٹی سیل خائم کیے جا چکے ہیں یہ اطلاع مانورٹی کمیشنر ایم بی تاشیلدار نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی ہے انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ مارچ دوہزار چوبیس میں حکومت مہاراشتر نے مانورٹی کمیشنر ایٹ کو منظوری دی اور چھبیس جون دوہزار چوبیس کو شہر میں موجود ہجاوز کی امارت میں اقلیتی کمیشنر کا دفتر شروع کیا گیا مانورٹی کمیشنر ایٹ کے کام کاج کو مستحقم بنانے کے لیے ہیڈ آفیس کے لیے چھتیس افسرانوں لازمین کا سٹافنگ پیٹرن حکومت نے منظور کیا ہے جبکہ ریاستی سطح پر ہر ظلے میں مانورٹی سیل قائم کیا جائے گا جس کے لیے پچاسی سٹافنگ پیمبران کو حکومت نے منظوری دی ہے مگر ان اہدجات پر تقروری کے لیے ریکروٹمنٹ رولز یعنی آر آر بنانے کا کام جاری ہے اس لیے فی الحال یہاں افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے ہر ظلے میں موجود کلیکٹر آفیس کے افسرانوں لازمین ڈپوٹیشن پر تقرور کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس کے لیے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں بھی منگوائی جا رہی ہیں افرادی قوت کو پورا کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ان اہدجات پر تقرورات کیے جائیں مگر اس کام میں وقت درکار ہے اس لیے فی الحال ہر ظلہ کے کلیکٹر آفیس میں موجود پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے افسرانوں ملازمین کو ایڈیشنل چارج دیا جا رہا ہے اور اب تک اکتیس اجلا میں مائنورٹی سیل قائم کیے جا چکے ہیں جن کی مانیٹرنگ مائنورٹی کمیشنریٹ سے کی جائے گی تاکہ اقلیتوں کی فلاہ و بہبود کے لیے چلائی جانے والی سبی اسکیمات کا فائدہ اقلیتی طبقات کے آخری فرد تک پہنچایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ اقلیتوں کے لیے جو اسکیمات چلائی جاتی تھی اس کے لیے دیے جانے والی فنڈ میں سے صرف ساٹھ فیصد فنڈ ہی خرچ ہوتا تھا اور بقیہ چالیس فیصد فنڈ کی رقم لیپس ہو جاتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہوگا اقلیتوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے حکومت سنجیدہ ہے اور ان کی معاشی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے مختلف اسکیمات چلائی جا رہی ہیں اور انہیں بھرپور فنڈ فراہم کروایا جا رہا ہے پھر پوری مہاراستر میں 31 جنو میں الفسنگیان ککش کی سطحنا ہوئی ہے علیک جلادکاری کاریاں لے اور وہاں پہ جو موجود جو کربچاری لوگ ہیں کے پاس ایڈیشنل چالگ دے کے وہ الفسنگیان ککش جو ہے وہ کاریاں بیت کیا گیا اور الفسنگیان بیباق کی جتنی ساری یوڈنائے رہے ہیں تو ابھی اس کا پورا کہ ایٹی ساری یوڈنائے رہے ہیں یہ ایپتالے اور الفسنگیان بیت کی سطحنا ہے جو ہے وہ 31 جنو میں پانک جنو میں جتنے بھی فسنگیان بیباق کی جو بھی سکیم ہے جو شکشنی پانک گنلتی کے لیے اور ساماجی کنیتی کے لیے جتنے بھی سکیم ڈیوڑن ورنو راچے شیحسن یہ سکیم جو شرک کر دے وہ سب سب ابھی الفسنگیان اس کا جو سٹاپنگ پیٹن ہے وہ سانچن کیا ہے ابھی اس کا مجھے لے کے لئے جو جگہ ہے وہ آئیٹنٹیفائی کرنے پہ پوشش چاہیے اس کے بات نہیں ہے کیونکہ شیکشنک اس کے لیے سکولرشپ بھی جاتی ہے یہ سکولرشپ کا پورا اعمال بجاؤنی آئی پتالے سے ہو جائے گا پھر جیسے ڈاکٹر زاکیر اسے مدرسام اوڈرنیزیشن سکیم ہے نالپسانک شیکشنک سمستاج جو ہے والی جیسے انکو آمدان دینے کی جو سکیم ہے آئیٹی آئی ٹریننگ پھر بڑی ٹیکنک میں جو ٹریننگ ہے وہ کرنے کا جو مائنورٹیز گلز کے لیے ہوسٹیل سے وہ سکیم سے مائلہ بچہ دنٹ کو ہم آمدان دیتے ہیں انکو سویدہ دیتے ہیں اس کی آمال بچانے کرنا پلس جو سکیل ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی ساری سکیم سے وہ سب سکیم کا آمد بچانے امید کرنا ہے آزاد فائنانس کورپوریشن کی لون کے تین سکیم سے بڑے جو گم لون جس کو بزنیس لون ہم کرتا ہے وہ ایک ہے جو ایڈیویشنل لون دینے کا سکیم اور جو مہینہ بچہ دیکھتے ہیں وہ مایکرو فائنانس دینے کا سکیم ہے تو یہ تینوں بھی جو سکیم ہیں وہ اس کا آمد بچانے مہینہ بچانے کی مہینہ بچانے کی مہینہ بچانے ہاں مہینہ بچانے کی مہینہ بچانے ہیں ابھی ریسینٹلی سٹیٹ گورمنٹ نے جو گورمنٹ گیارنٹی تھی جو نیشنل کورپوریشن سے نون لینے کے لیے وہ تیس کروٹ سے بسو کروٹس بڑھائی اس میں سے جو پہلا انسٹورمنٹ 35 کورٹ کا لون ریشنل کورپرشن نے دیا ہے اور ابھی ہم کل سے اکیس طریق سے پانچ اکٹوبر تک اس کا لون ریزبوسمنٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن ہم لے دیں ہنگولیمی بھاجپا اور اس کے زبان دراز رکنے پارلیمیٹ و ایم ایل اے کے خلاف مضمتی مورچہ نکالا گیا اور کانگریس رہنمہ راہوالگاندی سے متعلق حتکامیز بیانبازی کے خاتی دونوں عوامی نمائندوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا آیا رہے کہ کانگریس پارٹی کے رہنمہ اور لوگ سبا میں حضب انخالف کے قائد راہوالگاندی سے متعلق بھاجپا اور اس کی دوست پارٹیوں کے نیتاؤں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی اور حتکامیز بیانبازی پر ملک بھر کانگریسیوں میں شدید غصہ اور اشتعال دیکھا جا رہا ہے جبکہ گھنڈا صفت ایملے سنجائے گائی کوار نے تو راہل جی کی زبان کار دینے والے کے لیے انعام تک کا اعلان کر دیا اس کے باوجود بھی حکومت و انتظامیاں ان تخریب کارانہ ذہنیت کے حامل عوامی نمائندوں پر کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے اس طرح کا الزام آیت کرتے ہوئے ہنگولی میں کانگریس پارٹی کی مہاراشت و پردیش اکائی کی نائف صدر وہ رکن کانسل ڈاکٹر پردنیا ساتو کی قیادت میں ہنگولی کے زلہ کلیکٹر کو ایک مضمتی و مطالباتی محضر پیش کیا گیا اور زلہ کلیکٹر آفیس کے سامنے شدید مظاہرے کیے گئے اس موقع پر پردنیا ساتو پارٹی کے زلہ صدر دلیب دیسائی سابق صدر بلدیا سودی رب پسراف سابق رکن بلدیا انیل نینوانی آریف لالا مجیب قریشی باسط مولانا زبیر مامو محیش ثورات ویلاس گورے وزلہ کانگریس کے کارکنان بڑی تعداد میں شامل تھے اینجینیرز ڈے کے موقع پر 18 ستمبر ایم سی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب سمارٹ سیٹی دفتر میں مناخت کی گئی جہاں میونسپل کارپوریشن کے سبک دوش انجینیرز کا پرتپاک استقبال کیا گیا یہ تقریب میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریقان کی صدارت میں مناخت کی گئی جس میں ریٹائر سیٹی انجینیر ایم ڈی سونو نے سابق ایگزیکیٹیو انجینیر سید سکندر علی آئی ٹی گائکوار اور دیگر موجود تھے جبکہ ای ایم سی کے ریٹائر سیٹی انجینیر سی اے سونی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس تقریب میں اپنی شرکت درچ کروائی سبھی ریٹائر انجینیرز نے اپنے تاثرات پیش کیے بعد ازہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریقان نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے بلکہ ملک امبر جیسے آرکیٹیکٹ کی مراس ہے جن کی وجہ سے اس شہر کو نہر امبری اور تاریخی دروازے ویراست میں ملے ہیں ساتھ ہی میونسپل کارپوریشن میں میونسپل کارپوریشن میں برسر روزگار نوجوان انجینیرز کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فرائض انجام دیتے وقت تقلیقی ذہن کا استعمال کرے اور اس شہر کو کچھ نیا دینے کی کوشش کرے تاکہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد نئی نسل ان کے کارناموں کو یاد رکھے انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان انجینیرز کو چاہیے کہ وہ اونچے اونچے خواب دیکھے اور اسے پورا کرنے کے لیے ٹھوس خدم اٹھائے اور شہریان کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کروانے کے لیے پورازم رہے اس تقریب کو کامیہ بنانے میں ای ایم سی کے موجودہ سیٹی انجینیر اے بی دیش مک ایگزیکیٹیو انجینیر ڈی پی بھیڑے فاروق خان سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے مینجر عمران خان ایگزیکیٹی انجینیر سہاش جوشی نے کو آڈینیٹ کیا جبکہ اے ایم سی آنرز اسوسییشن کے صدر وزر نمبر ایک اسسٹنٹ کمیشنر سنجے سرڑکر نے شکریہ کی رسم ادا کی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر بسمت میں اٹھاویس جوڑوں کے اجتماعی نکاح کے تقریب مناخت کی گئی اس تقریب میں اہم شخصیات کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی یہاں رہے کہ بسمت میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال سماجی سرگرمیاں مناخت کی جاتی ہیں اس برز بھی ان نئی ستمبر کو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے شہر کے زلاپرشید سکول کے میدان پر مناخت اس تقریب میں اٹھائیس جوڑوں کے نکاح کر دیے گئے جبکہ اس نیک تقریب کا انعقاد سید عمران علی کی نگرانی میں عمل میں آیا اس تقریب میں مولانا صوفی مزمل مولانا امتیاز برکاتی مفتیل تافرزہ حافظ مرتضی علی نے تمام تر رہنمائی فرمائی اس تقریب نکاح میں ہر ایک جوڑے کو ضرورت زندگی کا مختصر سامان بھی تحفہ کیا گیا پروگرام کے آرگنائزر سید عمران ناصر علی نے اپنے اظہار خیال اور رہنمائی میں کہا کہ وہ آئندہ سال سو جوڑوں کے نکاح کی تقریب رکھیں گے انہوں نے ملت کو قرآن و حدیث کے مطابق نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب بھی دلوائی اس اجتماعی تقریب میں شامل باراتیوں کی زیافت کا بھی نظم کیا گیا تھا جبکہ نکاح کی تقریب میں سابق وزیر جے پرکاج دانڈے گاؤں کر رکن اسمبلی راجو بھئیہ نوگرے سابق صدر بلدیہ عبدالحفیظ شیوداز جی بودیوار و محمد عطیخ نے اس نقاد میں رہنمائی کی اور اس سماجی سرگرمی کی ستائش کی پروگرام کی کامیابی کے لیے عمران علی اور ان کے دوست احباب وقارب اور عید ملاد سمیتی کارکنان نے خوب محنت کی اس میں ہم نے سب علماری پلنگ کولر اور گادی تکیے پھر برطن بھانڈے اور ایک سلائی ماشین اور ہیٹر ہستری جتنے روز اپیوگی کے وستو ہے یعنی اگر ایک نیا جوڑ پا جوڑا اگر آج ہی کہیں اگر اپنا سٹل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کام یہ پورا سامن سفیشنٹ ہے وہ آج ہی کسی گھر میں جا کے شفٹ ہو سکتا اور اپنا سنسار چالو کر سکتا سنسار روپی ہوگی سارے وستووں کو دینے کی ہم نے کوشش کرے اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے دھاکے پھل تعلوخہ پیٹھن میں تعلوخہ ستحی کبرڈی مقابلے منقض کیے گئے ان مقابلوں کا افتتہ تحصیل دار سارنگ چوہان اور تشار پاٹیل سیشودے کے ہاتھوں کیا گیا واضح ہو کہ دھاکے پھل میں کریڈا و یوکس انچال نالے حکومت مہاراشتر پونے اور زلہ سپورٹس آفیس اور انگاباد کے حکام پر اور تکارام ہائی سکول دھاکے پھل کے تعاون سے یہ تین روزہ تعلوخہ ستحی کبرڈی مقابلے منقض کیے گئے ہیں اس موقع پر افتتہی تقریب سے اپنے خطاب میں تحصیل دار سارنگ چوہان نے کہا کہ اس ڈیجیٹل دور میں ذہنی و جسمانی صحت اور تندرستی کی برقراری کے لیے میدانی کھیروں کے سوا کوئی دوسرا متبادل ہی نہیں بچا ہے اسی طرح اس تقریب میں ویویکانند ایڈوکیشن سوسائیٹی کے خازن تشار پاٹیل شیسودے نے بھی موجود کھلالیوں کی رہنمائی کی جبکہ تقریب میں ویویکانند سوسائیٹی کے نائب صدر امرپارٹل شیسودے تعلقہ پیٹھن کے تعلقہ سپورٹس آفیسر ساکرے میڈم بیڈیو کہدار سر یوگیش سوسے دے اور دیگر اہم افسران و شہریان نے شرکت کی مقابلے میں چودہ تا انیس سال عمر کے زمروں کی لڑکیوں اور لڑکوں کی اسی ٹی میں شریک ہو رہی ہیں مقابلوں کے کامیاب ناقات کے لیے اسکول کی صدر معلومہ منیشہ واسڑی کر شیواجی جی نے سپورٹس ٹیچر حریبہو شیسودے اور دیگر اساتیزہ وہ کھیل پریمی خوب محنت کر رہے ہیں زلہ ناندر کے ایک سابق ایم پی و سابق ایملے نے اپنے سیکڑوں حامیوں کے ساتھ بی جے پی کو خیر بات کہہ دیا اور کانگریس پارٹی میں شامولیت اختیار کر لی چار جن کو لوگ سبا انتخابات کے نتحج ظاہر کیے جانے کے بعد ملک بھر میں سیاسی اتھل پتھل جاری ہے اور ناندر زلے میں بھی سابق رکنے پارلیمنٹ او بی جے پی کے قائد بھس کر رہا ہوں پارٹیل کھدگاؤں کر سابق رکنے اسمبلی اوم پرکاش پوکرنا یوت لیڈر ڈاکٹر نیل کھدگاؤں کر نے اپنے سیکڑوں حامیوں کے ساتھ بی جے پی کو خیر بات کہتے ہوئے دادر میں واقع کانگریس پارٹی کے ریاستی دفتہ پہنچ کر کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے اور سابق وزیر امید دیشمک کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ان رہنماوں کی کانگریس میں شمولیت کے بعد زلہ ناندر میں پارٹی مزید مستحکم ہو گئی ہے اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں اس کے مصبت ندائج سامنے آئیں گے اس طرح کے چرچے ریاست بھر جاری ہیں زلہ جالنا میں بس و آئیشر ٹرک کے بھیانک حادثے بھی چھے افراد کی موت ہو گئی اور اکیس مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ جالنا وڑی گدری قومی شہرہ پر صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا حادثہ اس قدر اندوہنات تھا کہ آئیشر کے دو ڈرائور بس کا کنڈکٹر اور تین دیگر مسافر اس طرح جملہ چھے افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی مذکرہ بس امباجوگئی سے اورنگباد آ رہی تھی جبکہ آئیشر ٹرک امبڑ سے بیڑ کی طرف موسم بھی لادے لیے جا رہا تھا اسی دوران اس روڈ پر واقع شہپور سے مٹ تانڈا کے علاقے میں بس و آئیشر کی زوردہ ٹکر ہو گئی حادثے میں بس و آئیشر کے سامنے کے حصے مکمل طور پر چور چور ہو گئے ہیں چھے افراد کی حلاقت کے علاوہ اکیس مسافروں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے جالنا کے زلہ کلیکٹر شریف کرشن پانچار اور زلہ اس پی آجے کمار بنسل نے اسپتال جا کر زخمی مسافروں سے ملاقات کی اور ان کی مزاج پرسی کی اسی طرح دونوں آلاف سران نے جائے حادثہ پر بھی ویزٹ کی اور یہاں کام آئینہ کیا بھوکردن زلہ جاننا کے غیر خانونی اسخات حمل معاملے میں مزید ایک ملزم کی شور اتم موہیتے کو گرفتار کیا گیا واضح ہو کہ اسخات حمل کے اس غیر خانونی گورک دندے میں ملویس کلیدی ملزم ڈاکٹر دلیب سنگھ راجپوت اور دیگر مجتبہ ملزمین جن پر معاملے درج ہے ان میں موہیتے کا نام بھی شامل ہے پولیس پچھلے کئی روز سے اس کی تلاش میں تھی اور بالا آخر چودہ ستمبر کو پولیس کی مخامی جرائم شاہ کے عملے نے اسے مزافات ہنجواری کے علاقے سے گرفتار کر لیا اس سلسلے میں مزید معلومات کرائیم برانچ کے انسپیکٹر پنکت جادھاؤ نے دی ہے مجتبہ ملزمین جن پر معلومات کرنا در این لیچ سلسلے میں صدر پرکارناتی ایجنٹ جو گرفتار کرناچے کسٹمار گرن دکٹر گرنگ گھیونی آئے چاہا لہے چے ناو کشور روٹ پا با لو تتم ہوئے را ناو پندر پورتالو کا بھوکردن یاس کنے ایتو ناٹکی لیا ہے نشاہ آور اور اسخات حمل کی گولی دواؤں کی غیر خانونی فروخت باملے میں جاننا پولیس نے مدھیا پردیس سے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے ایا رہے کہ حال ہی میں جاننا پولیس نے جلے میں منشیات کے غیر خانونی دندوں پر قابو پانے کی کارروائیوں میں نشاور دوائیوں اور غیر خانونی اسخات حمل کی گولیوں کے کارروباری ریکٹ کا پردہ فاش کیا تھا اسی سلسلے میں پولیس نے ایک ملزم کرشنا پہاڑے کو ریاست مدھیا پردیس سے گرفتار کیا ہے مقامی جرائم شاخ کی اس کارروائی کی جاننا کے ایس پی اجائے کمار بنسل نے ستائش کی ہے ایا رہے کہ پچھلے دنوں جاننا پولیس کی جرائم شاخ نے نشے کے سوداگروں اور اسخات حمل کی دوائیوں کے غیر خانونی کارروبار کرنے والوں کے ایک ریکٹ کا صفایہ کیا تھا اور کم و بیش آٹھ لاکھ کا مدد مال بھی ضبط کیا تھا اور ملزمین کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی اس سلسلے میں پولیس کی مزید جانچ اور اس ریکٹ کی جڑوں تک پہنچنے کی سرگرمی جاری ہی ہے اور اسی میں پولیس نے مدھے پردیس سے مذکورہ ملزم پہاڑے کو گرفتار کیا ہے اسے عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت نے تین روزہ پولیس کا سڑی دی تھی اور بعد ازاں اب اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے پولیس نے شہر کے تمام میڈیکل کارروباریوں کو انتباہ دیا ہے کہ اس طرح کے کسی غیر قانونی گھندے کی ہرگز بھینٹ نہ چڑھیں ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا جاہلہ مدھے بریس ناگری کا کرو نصیب آرمار تقراب رابط خود ہوتی کی بریس ناشے مکھے تو بٹن گولی پرکار چا ایک میڈیکل ڈرکس آہے جو بریس ایزی لی بیٹت آہے اور ایون یا نمولہ جوزنیل مولہ تیچہ سیون کار ناشے چا بڑی پڑت آہے تیچے مجھے ہمیں امچی پول ٹیم لیکٹیو کلہ ہوتا اور سہا سیفٹیمبر روزی گروہ گروہ جارنا آئے تھے چار آروپی تیچے مجھے اٹک کلے ہوتے دون میڈیکل سٹور بیسکلی چالنا رہی لوگ ہوتے جو بیڈاؤن پریسکریپشن ای پریسکریپشن ڈرکس براچ ایزی لی پندت مدے دیت ہوتے تیچے مجھے کنوں سو جوکس وائی فیفٹی گیس ٹے پرو فائر ہنڈرڈ سوہاگرہ ہنڈرڈ آشیا بیوید کمپنیاتے آٹھ لاکھ اکرہ ہزار ایونے ڈرکس سیجھ کرنے دالے ہوتے چار آروں کی تمہش شیک نشان شیک سنتوش بارہ سینجادو راہول گائی کواڑ پردو پٹا رہنے سے اٹک کلے ہوتے تیتھے نا تھامتا تیتھے پرسلا ہمیں گوڑے گیتلا اور تیتھے پورن سپلائر ایرون کا آہی تیتھے شوڑنے سا نشخشوی پرطن جھانینا آہی کرانتی چک پولیس ٹیشن سے اٹھارہ افراد کو ان کے مسروخہ موبائل اور سترہ افراد کو ان کے ساتھ ہوئی آن لائن دھوکہ دہی میں اڑائی گئی نخت رخومات واپس کی گئی یہ اطلاع انسپیکٹر سنیل مانے نے ایم سی ان کو دی ناظرین موبائل چوری اور آن لائن فراڈ کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے کرانتی چک پولیس ٹیشن مسروخہ اٹھارہ موبائل اور ایک سمارٹ ووچ برامت کیے جن کی لاغت دو لاکھ پچھتر ہزار بتائی جا رہی ہے اسی طرح آن لائن دھوکہ دہی کے معاملات میں تھگی گئی تین لاکھ سولہ ہزار روپے نخت رخم بھی برامت کیے اور شکایت کنینگان اٹھارہ افراد کو ان کے مسروخہ موبائل ہینڈ سیٹ واپس لوٹائے اسی طرح ساتھ شکایت کنینگان کو آن لائن تھگی گئی تین لاکھ سولہ ہزار روپے کی نخت رخم انہیں لٹائی یہ اطلاع انسپیکٹر سنیل مانے نے دی تیسے چیک سمارٹ وارج تی دیکھل پرد کے لئے لیا سا یہ کن تین لاکھ سوڑی دون لاکھ پنچترہ ہزار آنی تین لاکھ سوڑہ ہزار سات لوکان چے جے ان لائن پھوڑ جالی لئے تی تیرنا پیشی ملون دینے آنی آز ایسیشو جالی لئے ایسٹی بس اور سویفٹ کار کے حادثے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ دیوگاو رنگاری ویجاپور راستے پر پیش آیا یہ حادثہ بس اور سویفٹ ڈیزائر کار کی آمنے سامنے سے ہوئی ٹکر کے سبب خومی شہرہ نمبر سات سو باون پر واقع کولی گاؤ کے رزدک پیش آیا کار ایمی ایج 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 ون ڈبل ایر جا رہی تھی جبکہ بس کلم نوری جا رہی تھی خادثے میں بس کے تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ کار سوار اوم ارون لوکھنڈے سچین کانتی لال پوار اور آکاس ساکینان ویجاپور کو شدید چھوٹے آنے کے سبب وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے گاؤ کے ساکینان اور شیور پولیس کی مدد سے شیور کے ساکین پرموت گڑے اور انیل پگارے نے زخمیوں کو اپنی گاڑی سے لے جا کر ویجاپور کے سب ڈسٹرک ہسپتال میں داخل کروایا جبکہ زخمیوں میں سے سچین پوار کی حالت سنگین ہونے کے سبب اسے اورنگاباد کے گھاٹی ہسپتال بھی جوا دیا گیا خبر ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہے ایک نظر آج کی سرخیوں پر مینسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خبزجات ہٹاؤ دستے نے آج کی بڑی کر روائی گھاٹی روڈ پر موجود بیس ٹپنیاں اور دیگر ٹین شیڈز وہ تجاوزات کا کیا گیا صفایہ مائنریٹی کمیشنر ریٹ کے تحت ریاست بھر کے سبھی ازلہ میں قائم کیے جائیں گے الہیدہ سے اقلیتی شعبے اکتیس ازلہ میں زلہ کلیکٹر آفیس ریس کی امارتوں میں شروع کیے جا چکے ہیں مائنریٹی سیل کہا مائنریٹی کمیشنر ایم بی تاشلدار نے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر بسمت میں اٹھائیس جوڑوں کے اجتماعی نکاح کی تقریب منقد ہر روسی جوڑے کو ضروریات زندگی کا سامان دیا گیا تحفہ اور زل اجال میں ایک اسٹی بس اور آئیش ٹرک کے درمیان پیش آیا زخمی اسی کے ساتھ ایم سین اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے میں سیمان آزدین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی